موسیقی 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 سر یہ بتائیں کہ کتنے افغانیوں خلاف کاروائی کی گئی ہے اور کتنی ایف آئر جو ہے وہ داخل کی گئی ہے ڈسٹرک ایسٹ میں سر جنہیں بھی یہاں پہ ایلیگل ایمگرنٹس رہ رہے ہیں ان تمام کے خلاف جو ہے وہ یک مشت کاروائی کی جاری ہے جس میں ڈسٹرک ایسٹ ڈسٹرک ویسٹ اور کراچی کے جو باقی دل آئے ہیں بلکہ اگر سندھ کے دلوں میں اور ایس ایس پی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور پاکسان رینجرز مل کے اس میں ایک مشتہ کا جو ہے وہ آپریشنز کر رہی ہے اور اس میں جتنے بھی ایلیگل ایمگرنٹس یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے ڈیٹین کرنے کے بعد یہاں سے سر پہلے تو ایف آئر بھی ہو رہی تھی ڈسٹرک ایسٹ میں تین چار ایف آئر بھی ہوئی تھی منتقل کیا جا رہا ہے وہاں پہ منتقل کرنے کے بعد ان کی جو قانونی کاروائی ہے وہاں پہ مکمل کی جا رہی ہے اور مکمل کرنے کے بعد ان کو ناظرہ میں ریجسٹرٹ کیا جا رہا ہے ریجسٹرٹ کیے ہیلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ڈیپورٹ ان کو کیا جا رہا ہے یہاں سے منتقل کر رہے ہیں جیکو آباد میں ایک سینٹر بنا ہوئے اس سینٹر تک ان کو منتقل کیا جا رہا ہے جی مشترکہ ابھی تک ہم نے جو پچھلے تین دن کی کاروائیاں کی ہیں ان تین دنوں میں ہم نے تین سو سے زائد غیر قانونی جو امیگرنٹ سے ان کو یہاں سے ہم نے ٹرانزٹ پوائنٹ تک پہنچایا ہے سر سب سے زیادہ جو افغانی ہے وہ بھی ڈسٹرکی ایسٹ میں سوراب گوٹ الاسف اسکوائر پہ تو ان کی تعداد تو لاکھوں میں ابھی تک اتنی کاروائی نہیں ہو سکی کیونکہ اکتیس تاریخ تک ان کو ٹائم دیا گیا تھا آج جو گئے چار تاریخ ہے میرے خیال میں تو ابھی تک کاروائی نہیں کی گئی رینجرس بھی آپ کے ساتھ ہے سند پولیس بھی کام کر رہی ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ ڈسٹرکی ایسٹ کی پولیس جو ہے وہ کاروائی کر کے ان کو گاڑیوں میں بھی بٹھا رہی تھی اور جیسے آپ نے بتا ہے کہ جیکمباد میں بھی ایک سنٹر آپ نے سندوکمت نے جو بنایا ہے وہاں پہ وہ منتقل کر رہے ہیں تو لاکھوں کی تعداد افغانیوں کی اور جو کاروائی ہو رہی ہے وہ دو سو تین سو کی ہو رہی ہے تو کیا یہ آگے بڑھے گی یا پھر خاموشی ہو جائے گی جیسے پہلے تھی دیکھیں میں آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مرلہ وار آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا یہ مرلہ وار آپریشن ہو رہا ہے پہلا مرلہ یہ تھا کہ جب کارومنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ پہلی تاریخ تک جتنے بھی یہاں پہ غیر قانونی تارکین وطن غیر قانونی طور پر مقیم ہیں وہ اب پولنٹریلی رضاکارانہ طور پر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائے پہلی تاریخ کو جب وہ مکمل ہوا اپنا ٹائم مکمل ہوا تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے یکمشت جو ہے وہ آپریشن شروع ہوا پورے پاکستان میں جس میں سندھ میں ہمارے پاس کراچی میں بھی اور باقی سندھ کے زلوں میں بھی یہ آپریشن شروع ہوا جس میں جہاں جہاں پہ ایڈنٹیفائیڈ لوکیشنز ہی ہمارے پاس کہ یہاں پہ illegal immigrants ہو سکتے ہیں یا رہ رہے ہیں یہاں پہ مختلف ممالک کے لوگ تو ان جگہوں کو جو ہے وہ search and cordon کیا گیا پھر اس کے بعد بھی search کی گئی door to door جیسے طرح آپ نے بتایا میں آپ کو بتاؤں کہ کل کا دن جتا ہمارے پاس ہم نے ایک جنہیں جو کالونی ہیں اس میں search کیا 900 سے زائد کھروں کا search کیا گیا جس میں سے جو ہے وہ ہم نے 117 لوگوں کو detain کیا اور 117 لوگوں کو detain کر کے یہاں سے transit point سے بچوایا اب مسئلہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس نے جو غیر کانونی طور پر مقیم ہے یہ کاروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے جو کانونی طور پر registered لوگ ہیں اب جنہیں جو کالونی میں جب ہم کل گئے تو وہاں پہ بیشتر لوگوں کے پاس جو majority تھی ان کے پاس اے سی سی جو افغان citizenship card ہوتا ہے ایک ان کے پاس وہ تھا یا proof of residency card جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کے پاس محقوب تھا تو گورنمنٹ کی policy یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی دستاویزات موجود نہیں ہے صرف انہی لوگوں کو detain کرنا ہے اور ان کو یہاں سے منتقل کرنا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں اور بلکہ ابھی آج کے دن تک بھی voluntarily جو لوگ رضاکارانہ طور پر جب سے یہ اعلانات کوئن ہے اور یہ کاروائیاں ہمیں شروع کی ہیں رضاکارانہ طور پر یہاں سے پاکستان سے ایک لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے واپس اپنی کنٹریز میں چلے گئے ہیں اور جا رہے ہیں یہ ابھی مستقل حمل ہے یہ رکا نہیں ہے یہ چل رہا ہے یہ اس operation کی کامیابی ہے کہ جتنے بھی لوگ رضاکارانہ طور پر یہاں سے جا رہے ہیں یہ بھی اس operation کی کامیابی میں شامل ہوگا اور ابھی یہ operation رکا نہیں ہے یہ مستقل چل رہا ہے اور یہ جاری رہے گا یہ ایک مستقل بنیاد پر وہ operation چل رہا ہے جو کا ہم نے decide کیا ہے اس پر ہم اس phase میں آکے روک نہیں دیں گے یہ continuously رہے گا اور یہ اس میں slow and steady چلنے کی ضرورت ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج ہی operation کیا اور آج ہی سارے لوگ کو ہم نے قرن آف کر کے نکال لیا اور نکال کے ہم نے انہا چاہمہ بچوا دیا اس میں تھوڑا فیشن رکھنا پڑے گا ہم بھی اس میں جو ہے وہ مرحلہ وال کا روئیہ کر رہے ہیں ہمارے پاس information ہے جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں ہم انہوں نے area کا search کر رہے ہیں ان area پر cotton off کر رہے ہیں ان آبادیوں میں ایک ایک گھر میں جا کے تلاشی بھی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے بہت اچھے نتائیت لگ ہیں اور یہ جتنے بھی یہاں پر illegally یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں تو migrate کر کے آگئے ہیں پاکستان انشاءاللہ ان سب کو جو ہے وہ واپس ان کے ملکوں میں بجوات کیا جائے گا بڑی مہربانی سر پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے اس اس پی اسٹ ارفان بادر جو اوی گالی بودی انہوں نے جو یہ چونہ آئے تھا افغانین خلاف وہ کاروائیوں کن پہ آئیں خاص کرے جکو کراچی میں افغانین جو تعداد آئے وہ سوراب گوٹ ہیں اللہ صرف اس کو ایر طرف آئے جتے جو کہا تھا اسٹ پولیس کاروائیوں کارے پہ یہ اس اسپیر فان بادر جو یہ چونہ آئے تھا کالاوارے ڈی ام اک سو سترہ جکے افغانی آئین انہوں کے جو کہا تھا ہوتاں نکالی دینی وی آئیں جکمہ باد میں اکڑو سنٹر ٹائے وی آئے جتے انہوں کے رکھے ہو پہ انہیں ہوتاں جو کہا تھا انہوں کے چمن بارڈر جو کہا تھا پہ انہیں جڑے اس اسپی اسٹ جو یہ چمنہ آئے تھا جکے افغانی ریجسٹر آئین انہیں خلاف پہ رائیں کاروائی تھے پہی جکے ریجسٹر آئین انہیں خلاف کاروائی نپیاکن چھاکانتا انہیں جی ریجسٹریشن تھیل آئے جکے افغانی گیر ریجسٹر آئین انہیں کاروائیوں تھیلتی ہوئے پورے ملک میں ہکلک پنجہت ہزار جکے افغانی آئین انہیں کھین وقت نکالی دینی وی آئے ایتے وٹھوں دا نڈو بریک بریک کھا پہنچوں دا واپس موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں گالکنہ سیند کراچی شہرہ جی اوہاں کے صورتال بدائی انہیں وقت تنڈو علیہ آئیر میں کترہ افغانی رہن پہ آئے کترہ افغان ان کے اتا نکالی دینی وی آئے انہیں سمورے معاملے تھے انہیں وقت تسانگے ٹیلی فون تھے جوائن کے آئے ایس ایس پی تنڈو علیہ آئیر ابریز آباری صاحب السلام علیکم سر خوبالیکم السلام سر یہ بدائی جوت تنڈے علیہ آئیر میں کترہ افغانی رہن پہ آئے ہیں کترہ خلاف اہاں کاروائیوں کہیں آئیں ہیں کترہ مطاں ایف آئیر داخل کہیں آئیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرین کا ودی مہربانی مجھے پرگرام میں شامل کرنے جی لائے مہتاں کے بدائی دو علاہ تاقریباً سینسز حوالے ساں تقریباً حکسو چویتا لیے لگ بھاگ افغانی اساں جا جا جکے اساں کھنی چاہوں مہتا ہوں موسیقی 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 مختلف ہائی ویز ہیں انہوں نے ہوتل وغیرہ بھی کھولے ہیں انہوں کے کو بھی کار وغیرہ نائے جی کے علا فیسر ہیں انہوں نے جو چوانا آئے تھے جی کے گیر ریجسٹر افغانی آئے ہیں انہوں نے خلاف پینا کاروائی کئی پیونے انہوں نے خواب بات جی کو آ ریجسٹر افغانی خلاف کاروائی جی کو آئے تھے کئی ویندی جی کے ہوا گرفتار کے آئے ہیں تو ہوئے کیڑوں کم کندہ ہویا سخر میں یا ہوئے یہ ترسل ہویا کہ قرائجی جگہ میں رہے لہندہ ظاہرہ تو انہوں نے خلاف بیمہ کا کاروائی کئی آئے ہیں افغانی افغانی اوئے ہیں جنور کو بھی ڈاکومنٹ کونے کو کیمکس مجھو اپشن ایک لی کٹیگری یہ آئے ہیں ایک لی کٹیگری یہاں بھی آئے ہیں جی کاس آئے دیس کے پکڑے سے بھی وہ غلق طریقے ساہاں کہ اس پتالہ جو بہان اٹھائے کرے ویزا ہوتاں ایشو کرائیں تھا آئے دیس کے پکڑے مختلف بیمہ کمن میں اوئے مسروف کی بنان تھا دن دن میں یہاں جیتا منچاج بھی ذکر بے ہو ریسینڈلی ایسا چندری کے افغانی دیپورٹ کرائے ہیں انہوں نے غلط طریقے ساہاں ویزاوں اپلائے کرائے اسپطالوں جو باہر اٹھائے کرے آئے دیس کے پکڑے مختلف بزنس جو کا ہوئے درد پہ آئے ہیں جن جی ویریفکیشن تمام ضروری ہے ناظر آمیوں نے ناظر آمی کے طرح رکھے گی مرحبانی سر ایس ایس پی سکھر ارفان سمیجیو مگالی بودیون جو یہ چونہ آتا ہے سکھر میں جے کو آتا ہے شدیڑا جے کے آئے ہیں وہ افغانی گرفتار کے آئے ہیں جن کے جے کو آتا ہے ہوتاں نکالی بھی دینی وی آئے ہیں جنے در سکھر شہر اندر بسو چوڑا جے کے افغانی آئین ہوئے رہن پہ آئے ہیں کترن جا جے کے سنینب کارڈ آئین ہوئے بھی ٹھہل آئین جنے در ناظر آجے آلافی سرن کے انہیں خط بھی لکھو آئے تھے جن کے کارڈ ٹھہل آئین افغانی جا انہیں جے کہا ہے تو جا چکن ہے انہیں جے کہا ہے ویریفکیشن کن جنے در ایس ایس پی ارفان سمیجو یہ چونہ آئیت ہے جن کے سکھر شہر اندر انہیں خلاف انہیں آپریشن تیز کہہوا ہے ایس ایس پی ٹنڈو آئین جا بھی ایک سو چوہتہ لی جہ کے افغانی آئین اوئے ٹنڈے آئین میں رہن پہ آئین اٹھا خانودی کا جے کے سر آپریشن آئین اوئے ٹنڈے آئین میں بھی کہہان جہیں ایس ایس پی ٹنڈے آئین جو بھی یو چونہ آئین تہیں جے کہ افغانی رہن پہ انہیں جا بھی جے کہ سنینب کارڈ آئین اوہے ٹھیلانے ایس ایس پی ٹنڈولے آر جو یہ چونہا تھا ڈیپٹی کمشنر کے انہیں خط لکھوا ہے انہیں ڈیپٹی کمشنر خط جو کہا تھا نادرہ جے علا فیسر ان کے لکھوا ہے انہیں جے گیر ملکی آئیں انہیں جے سنجانب کارڈ آئیں انہیں جے کائے ویریفکیشن کئی ونے پورے سند میں انہیں وقت افغان ان خلاف آپریشن نلے پہنے مختلف جے کہ ڈیپٹی کمشنر رہن یا کمشنر رہن انہیں جے سربراہی میں جے کائے جلاس پہ تھن پہ آجے میں ایس ایس پی ڈی آئی جی انہوں سا گڑو گڑے قانون لاغو کندر ادارہ بے انہیں جلاس میں شرکت کن پہ آئیں ٹوٹل جے کو افغان ان جو تعداد ماں واقعے پیرہاں بے بدا در چویتالی لکھا آئیں ملک میں جے ماں صرف جے سترہ لکھا جے کہ آئیں گیر قانونی طور رہن پہ آئیں باقی جے کہ آئیں انہیں جی ریجسٹریشن تھے لائے ٹھانتا ہیوں گو جے در چویتالی لکھا افغان ان کے ہی جے کہ آئے تا نکالی دنی وانے انہوں وقت بے جنہیں کراچی شہر اندر افغان ان خلاف خاص کرے سوراب گوٹھے اللہ صرف اسکوار دے آپریشن تھے ہوائے تا سوراب گوٹھے اللہ صرف اسکوار خاص کرے سفوران سچل آئیں بے آج جے کہ الائکان اتے جے کہ آئے تا سٹریٹ کرائم میں بے کافی جے کہ آئے گھرتا ہی اچھی ہوئی آئے پیرانتا جے کہو بے اتے ڈو تھی انہوں میں افغانی ملوث ہوندہ آئے جے کہ مانوں جے کہ آئے تا انہوں ساں مزامت کندہ آئے فردوران تا انہوں کے صدیو گولنی وانی کترانی نوجوانن کے انہوں جے کہ آئے تا قتل بے کہوائے این وقت جرے افغان ان خلاف آپریشن علے پہ ہو تو سٹریٹ کرائم میں بھی کافی ڈسٹرک ایسٹ میں جے کہوائے ہوا گھرتا ہی اچھی چکی آئے پانجے میزبان عبدالخالق منگیے کے اگے پروگرام تائیدینا اجازت اللہ وائی